ہیلو ایپریوئرین آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو کریلے کی سبزی بنانا بتاؤں گی اور چٹ پٹی سبزی اکثر اس کے بارے میں یہ سوچت آتا ہے کہ یہ تو کڑوی سبزی اور اچھی مزیدار بن ہی نہیں سکتی چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمیں مزیدار کیسے بنانا ہے چلیے انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چاہیے ہوگا یہ میں نے آدھا کلو کریلے لے لیے تھے جس کو میں نے گول گول شیپ میں کاٹ لیا اور اس کے میں نے بیچ بھی نکالی ہے اور میں نے اس کو ایک ڈرائی کلوڈ کے اوپر پھیلا لیا تھا اور سکھا لیا تھا اب میں ایک کڑائی میں تھوڑا سا آئیل لوں گی بلکہ مجھے زیادہ آئیل لینا ہوگا کم سے کم ٹو سرونگ سپون آئل ہمیں چاہیے ہوگا اور اس کو اچھے سے تیز سے گرم کر لیں گے اور اس میں میں یہ ڈرائی جو میں نے سکھائے تھے کرے لے ان کو ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کریں گے ڈرائی کلوڈ کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ آئل نہیں چوستے اگر ہم گیلے گیلے کلوڈے ڈال دیں گے تو یہ بہت زیادہ آئل چوزیں گے کنٹینیو ہمیں اس کو فرائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا گولڈن کلر ہو جائے یہ دیکھیں اس کا گولڈن پرفیکٹ کلر آ گیا ہے یہ جلنا نہیں چاہیے اب میں اس کو ایک پریٹ میں پیپر پھیلا کر اس میں سب نکال لوں گی جو اس کا ایکسس آئل ہوگا وہ بھی اس میں نکل جائے گا اس کو الگ رکھ دیں گے جو آئل اس میں بچا تھا اس میں اب ہم نے کم سے کم دو بڑی پیاس کٹ کر ڈال دی ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اب ہمیں اس کو بھی فرائی کرنا ہے لیکن ہمیں اسے لال ہونے تک فرائی نہیں کرنا ہے جب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ پنک کلر میں آجے ٹرانسکولنٹ کلر ہو جائے اس کا تو ہمیں اسے فرائی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اسے لگتار چلاتے رہنا ہے اور جب یہ ہو جائے فرائی تھوڑا پنکش میں ہو جائے تو اس کو بھی آپ الگ سے نکال لے جائے آپ جو اس میں آئل بچا ہے چاہے تو تھوڑا اور آئل ڈال دے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کیومن سیٹ یعنی زیرہ ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون فینل سیٹ یعنی میں نے سونپ ڈال دی اس کا مزہ اور خوشبو ہی الگ ہوتی ہے اور اس میں فینگرک سیٹ یعنی میتھی دانا میں نے ذرا سا ڈال دیا ایک دو پنچ اور اس کو بھی ہمیں جلنے سے پہلے پہلے تک فرائی کرنا ہے اب اس میں میں نے ٹومیٹوز کو کدھوکس کر لیا تھا کم سے کم دو بڑے ٹومیٹو اور اس میں ڈال کے فرائی کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیجئے یہ دیکھئے اچھی طرح مکس ہو جائے تو آپ مجھے اس میں ریٹ چلی پاورڈر ڈالنا ہے دھیان رہے یہ آپ کو اپنی مسالے کے حساب سے ڈالنا ہے جتنا آپ کو کھانے اور ہلتی پاورڈر ڈال دیجئے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر کورینڈر پاورڈر ڈال دیجئے اب ہمیں اس کو بھی فرائی کرنا ہے اب اس میں ہمیں جلنے کا بھی خطرہ رہے گا تو ایسے میں ہم کو تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے آپ دو تین بھون پانی ڈال دیں یہ ذرا سا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو فرائی کرنے تاکہ یہ نیچے نہ لگے میں نے اس میں کچھ ڈرپس پانی ڈال دیے اور اس سے سوٹے کر لیا ہے یہ دیکھئے سوٹے کر لینے کے بعد یہ اچھی طرح اس کے جو مسالے ہیں وہ سب مکس بھی ہوگا پک پائے گا اب اس سٹیج پر ہمیں سالٹ ڈالنا ہے سالٹ آپ کو اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالنا ہے بیسے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی سالٹ ڈالتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈالیے اب اس میں آپ نے جو پیاس ڈالی تھی الگ کر رہی تھی اس پیاس کو بھی اس میں ڈالنا ہے اور اسے جب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ سارا مسالہ تمام پیاس کے اوپر کوٹ نہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ میں نے پورا مسالہ اس پر کوٹ کر دیا ہے جب یہ اچھی طریقہ سے کوٹ ہو جائے گی تو اس سٹیج پر ہم کو اپنے فرائی کرے ہوئے کریلے ڈال دینا ہے اب اس کو بھی مکس کرنا ہے جو کہ کریلے بھی پہلے سے پک چکے ہیں پیاس بھی پک چکے ہیں اب اس میں ہم نے اوپر سے امچور پورڈر یعنی میں نے کھٹائے ڈال دی اور اسے مکس کر لیجئے انتہائی ایزی طریقہ سے بننے والی کریزی کی سبزی ہے جس میں ذرا سے بھی آپ کو کرواہت نہیں بچے گی اس کا جو تھوڑا سا کرواپن ہے وہ تو اچھا لگتا ہی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھایا نہ جائے اب یہ ہمارے کریلے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں اسے سرونگ پلیٹ میں نکال دینا ہے بہت ہی نہایت ہی لزید اور یہ نان کے ساتھ کھائے جائیں تو یہ اور بھی مزیدار لگتے ہیں آپ اس کو سمپل لوٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئیے تو چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرجئے آگے میں آپ کے ساتھ نئی ریسی بھی کے ساتھ ملوں گی تینک کیو